السلام علیکم میرا نام ہے نمان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک خوز جب سے سمارٹ فون کمپنیز نے ہیڈ فون جیک کو ریموو کرنا سٹارٹ کیا فلیکشپ سمارٹ فونز میں سے جو وائرلس ہیڈ فونز ہیں اور جو ائر فونز ہیں ان کا ٹرنڈ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اب ہر کسی کے لیے تو یہ بات پوسیبل نہیں ہے کہ وہ ایپل کے جو ائر پورٹز ہیں اوریجنل والے ان کو خرید سکے یا پھر جو سامسنگ کے گلیکسی بڈز ہیں ان کو خرید سکے یا پھر اس سے ملتی جلدی جو اریجنل فلیکشپ پروڈٹس ہیں وائرلس ان کو خرید سکے تو اس کا آلٹرنیٹ کیا کہ ہمیں بہت سارے ایر سی چینیز کمپنیز مل جاتی ہیں جو کہ اس قسم کے ائر فونز اور ہیڈ فونز کو بناتی ہیں آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو دوں گا کیو سی وائے سٹیریو بلوٹوٹھ ائر فونز کا ریویو ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ پروڈٹ کیسی ہے یہ کافی زیادہ فیمس پروڈٹ ہے میں آپ لوگوں کو اس کو بلکل انبائس فل ریویو دوں گا آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کی جو پرائز ہے اس کی جو سپیسیفکیشن اور اس کی جو کوالٹی ہے ایک دوسرے کو جسٹیفائی کرتی ہے یا پھر نہیں کرتی آپ لوگ کو کیو سی وائے کے ان کیو وائے نائنٹین سپورٹس ائر فونز کو خریدنا چاہیے یا پھر نہیں خریدنا چاہیے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو فرنڈز ہم لوگ یہاں پر سب سے پہلے اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کا ریویو کریں گے سو یہ ہے ہمارے کیو سی وائے سٹیریو بلوٹوٹھ ائر فونز جسٹ انجوائیٹ یہ اس کا جو بوکس ہے بہت زیادہ نیٹ اور کلین بوکس ہے کافی زیادہ پریمیم کالٹی کا بوکس ہے اس کا بوکس آئی فون کے بوکس سے کافی زیادہ ملتا ہے کیونکہ اس کا جو میٹیریل ہے سیم اسی ٹائپ کا میٹیریل ہوتا ہے کافی زیادہ ہارٹ قسم کا انہوں نے پیپر یوز کیا ہوگا ہے اگر ہم لوگ بوکس کی بات کریں تو فرنڈ کو پر آپ لوگ کو ائر فونز نظر آ رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ شیٹ کے اندر کافی زیادہ اچھی طریقے کے ساتھ ارینج کیے گئے ہیں سائیڈ کو پر کیو سی وائے کی برینڈنگ ہے جیچے اس لکھا ہو ہے جسٹ انجوائیٹ بیک سائیڈ کو پر سپیسیفکیشنز لکھیں ہیں جن کو ہم لوگ بعد میں دیکھتے ہیں اس سائیڈ کو پر اگین کیو سی وائے کی برینڈنگ ہے جسٹ انجوائیٹ نیچ والی سائیڈ کو پر اوپن کرنے کے لیے سیل اور ٹوپ ویل سائیڈ کو پر لٹکانے کے لیے اگر آپ نے ان کو کہیں پر لٹکانا ہے اگر ہم لوگ ان کی سپیسیفکیشنز کی بات کریں تو ان کا جو موڈل ہے وہ کیو وائے نینٹین سپورٹس بی ٹی ائر فونز ہے ان کا بلوٹوٹ ائر فونز موڈل ہے یہ اس کا موڈل ہے جس کو آپ لوگ اگر اونلین سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کو اونلین بھی مل جائیں گے سپیسیفکیشنز کے اندر اس کے اندر جو بلوٹوٹ کا ورجن ہے وہ وی 5.0 ہے اپریشنل رینج اس کی ٹین میٹر ہے چارجنگ ٹائم ٹو آرز ہے سٹینڈ بائر ٹائم ون سکسٹی آرز ہے جبکہ میوزک پلی بیک ٹائم اس کا 5.5 آرز ہے بیٹری کپیسٹی 3.7 وولٹ کی ہے جو کہ 74 ملی امپیر کی بیٹری ہے انپوٹ پیرمیٹرز وغیرہ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ اس کو 5 وولٹ 100 ملی امپیر کے چارجز کے ساتھ آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں اس کے لئے نیچے ساری جو چیزیں ہیں وہ چائنیز کے اندر لکھی گئی ہیں یہ جو یہاں پر اس کا سٹیکر لگا ہوا ہے یہ اس کی ورنٹی کا سٹیکر ہے جب آپ لوگ یہاں سے اس کو سکرائچ کریں گے تو نیچے آپ لوگ کو ان کے جو افیشل کوڈز ہوتے ہیں ورنٹی والے وہ مل جائیں گے یا پھر آپ لوگ یہ جو بار کوڈ اس کو بھی سکین کر سکتے ہیں کیونکہ اس پروڈکٹ کی جو کوپیز ہیں وہ بھی آپ لوگ کو مارکیٹ کے اندر کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں اب ہم لوگ اس کو اوپن کرتے ہیں اب اس کی پیکنگ کافی عدد تک بیٹس بائی ڈکٹر ڈری سے انسپائر اس کو ہم لوگ ایزیلی اوپن کر سکیں گے اس کے اندر کسی قسم کے آپ لوگ کو نائف کی ضرورت نہیں ہے یہ یہاں پر اس کی سیل لگے یہ یہاں سے ہم لوگ اس کو ہٹا سکتے ہیں بہت زیادہ ایزیلی تو یہ اوپر کی طرف اوپن ہوگا تو کافی زیادہ مزہ آتا ہے اس قسم کے بوکسز کو اوپن کرنے کا اس بوکس کے اند دیکھنے کیا ملتا ہے تو فسٹ او فول ہمیں یہاں پر اس کی جو چارجنگ کیبل ہے وہ مل جاتی ہے یہ کون سی ہے تو یہ جو چارجنگ کیبل ہے یہ مائکرو یو اس بی ہے یو اس بی ٹائپ سین ہی نہیں ہے لیکن اس کی جو کوالٹی ہے ہر کافی زیادہ پریمیم میں اس کے علاوہ مزید اس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے تو مزید اس کے اندر میں آج تنک کہ یہ ایئر ٹپس مل جائیں گے اس کے اندر میں تو یہ اس کے اندر ہمیں ایکسٹرا ایٹیس مل رہی ہیں اور یہ والی جو ہیں یہ آپ کے ایئر ونگز آئی تنگ یہ علی یہ والی جو چیز آپ کے کان کے اندر ایجسٹ کرنے کے اندر کافظہ دائیل پول ثابت ہوتی ہے تو یہ آپ لوگ اس کے اندر ایکسٹرا مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بوکس کے اندر ہمیں یوسر مینویل ملتا ہے یہ والا یوسر مینویل ہے یہ ہمیشہ کی طرح اس کو میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہم لوگ پہلے سے کافظہ دائیس ہیں تو فائنلی آتے ہیں ہم لوگ ہماری فائنل پروڈکٹ کی طرف یہ اس کا جو بوکس ہے اس کی پیکنگ بہت زیادہ کمال کیا آپ لوگ چیک کریں کتنے کتنے اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے اس کو ارینج کیا ہے یہاں سے اس طرح اوپن ہو جائے گی یہاں سے تو اس کے بعد یہ وائر نکلا ہے کہ باہر ان کو میں وائر کو پول نہیں کرنا چاہا رہا آپ ایسے کبھی بھی کھینچ گئے ہیں آنٹوی کو اوپن نہ کریں یہاں سے پکڑ کے آپ لوگ کھینچ سکتے ہیں میں ہمارے فائنلی وائرلس ائر فون یہ اس کا کنٹرول اس کیا ہے آپ لوگ کو بیٹری مل جاتی ہے اس کے اندر وہ لوگ کو بلڈن مایکروفون مل جاتا ہے یہ والیم اپ کا بٹن ہے یہ والیم ڈاؤن کا بٹن ہے یہ بلٹن پاور بٹن اس کے آپ لوگ جب دھباکے رکھیں گے تو آپ کا جو ائر فون پاور ان ہو جائے گئی ہے اس کے اندر بلو لائٹ جل چکیا تو یہ اب آن ہو چکا ہے اب اگر ہم لوگ بات کریں اس کے ریویو کی ڈیٹیل کے اندر تو ہم لوگ سب سے پہلے یہاں پر بات کرتے ہیں اس کے ڈیزائن کی اب اس کا جو ڈیزائن ہے یہ ٹوٹلی طور پر سپورٹس ٹائپ کا ڈیزائن ہے یہ بیسیکلی بنائی گیا ہے رننگ وغیرہ کے لیے یا پھر جم وغیرہ کے لیے اس کا جو ٹپ کا ڈیزائن ہے یہ بہت زیادہ ہی اگریسیو ڈیزائن ہے ان کے اندر آپ لوگوں کو کسی قسم کی نوئس کینسلیشن نہیں ملتی لیکن جب آپ لوگ ان کو اپنے کان کے اندر لگاتے ہیں تو یہ دیکھئے گا بزارا ابھی میں نے ان کو اپنے کان کے اندر لگا لیا تو اراؤنڈ کا جتنا بھی نوئس ہے وہ ٹوٹلی طور پر بند ہو چکا ہے مجھے اپنی بھی آواز بقافی سے عجیب سے آ رہی ہے یعنی ان کا جو ڈیزائن او اریجنلی ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو نوئس کینسلیشن کی اس کے اندر ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہم لوگ اس کی ساؤنڈ کوالٹی کی بات کریں تو ہم لوگ اس کو ٹوٹلی طور پر چیک کریں گے اس کی ایکسٹریم لیمٹ تک تو ہم لوگ اس کو اپنے مبائل فون کے ساتھ پہلے کنیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر اس کا یہ جو پاور بٹن ہے جب آپ لوگ اس کو دبا کر رکھیں گے تو یہ اون ہو جائے گا اوکے جی تو اب ٹائم آ چکا ہے ان کو ایکچوال میں چیک کرنے کا کہ ان کی ساؤنڈ کوالٹی وہ کیسی ہے تو اپنے مبائل کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ کنیکٹ ہو چکے ہیں میرے مبائل کے ساتھ اب آپ لوگ کو میں نے پہلے ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ آپ لوگ نے جب ہینڈفری خریدنی ہے تو آپ لوگ نے کون کون سی چیزیں چیک کرنی ہے اس کے اندر میں نے آپ لوگ کو جو ایک پوائنٹ بتایا تھا اس کی ساؤنڈ کوالٹی کو کسی بھی انٹفیو گارا کہ یہ وائرلس ہو یا پھر وہ دوسری وائر والی ہو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے اندر آپ کے پاس جو سب سے بیسٹ گانا پڑا جس کے اندر بیس بہت زیادہ ہو آپ لوگوں نے فل والمی کے اوپر اس کو پلے کر کے دیکھنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو آواز وہ پھٹنی نہیں چاہیے اور اس کی جو آواز اتنی زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے کانوں کے اندر وہ درد کرنا سٹارٹ کر دے یہ آپ لوگ نے اپنے مائنڈ کے اندر بات رکھنی جب بھی آپ لوگ نے اس قسم کی کوئی بھی چیز خریدنی ہے تو ہم لوگ اس کی ساؤنڈ کو پہلے چیک کر لیتے ہیں مجھے 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 یہاں سے والم فل ہے اس نے اپنا اس نے ہمارا پہلا ٹیسٹو پاس کر لیا ہے اس کے آواز میں نے فل کی ہوئی ہے کسی قسم کی کوئی بھی سر میں درد نہیں ہو رہی اس کے آواز بالکل پرفیکٹ آ رہی ہے ہم لوگ کو یہ اور کرنا ٹرائے کرتے ہیں اس کے اوپر اب ہم لوگ لگاتے ہیں یہ بیڈ بنی ہوگے اب یہ والا جو میرے پاس گانا ہے جب بھی میں کوئی بھی ہینڈ فی وغیرہ اس قسم کی چیز لیتا ہوں تو اس گانی کو میں سنتا ہوں اس گانی کے جو کوالٹی ہے اس کے جو ساؤنڈ فیکٹس ہیں وہ آپ لوگ کو ٹوٹلی طور پر بتا دیتے ہیں کہ آپ کی جو پرورٹ ہے وہ کیسی ہے یہ والی رائٹ سائٹ اس کا تھوڑا ساگے کرتا ہوں اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ کمال کی ہے اب اگر ہم لوگ اس کا کچھ دوسرے فیچرز کی بات کریں تو اس کی جو بیلڈ کوالٹی ہے وہ کافی زیادہ کمال کی ہے اس کی یہ جو وائر ہے یہ بھی کافی زیادہ سٹرونگ وائر ہے کافی زیادہ اچھی پریمیم کوالٹی کی وائر ہے ان ائر فونز کے بارے میں جو سب سے زیادہ مجھے بیسٹ چیز لگی ساؤنڈ کے بات ہوئی ہے کہ اس کے یہ جو کنٹرولز ہیں اور یہ جو مائک کی پوزیشن ہے یہ بلکل پرفیکٹ کنڈیشن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ لوگ ان کو کالز وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اپنے کان کے اندرس کو لگا لیا اب یہ جو مائک کی پوزیشن آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ بلکل آپ کے موں کے پاس ہے تو آپ لوگ جب کالز وغیرہ ان کے ساتھ کریں گے شور وغیرہ کہندہ تو آپ کی جو کال کی آگے آواز جائے گی دوسرے مندے کو وہ بلکل کلیر جائے گی نورمیلی جو میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ اس قسم کی چائنیز پروڈکٹس لیتے ہیں تو ان کے اندر ہمیں مائک کا کافذہ ایشو دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اب یہ جو کیو سی وائی کمپنی ہیں یہ کافذہ اچھی کمپنی ہیں اس قسم کی پروڈکٹس مناتی ہیں ان کی ایک اور بھی پروڈکٹ ہے جو کہ ایپل کے جو وائرلس ٹوٹلی طور پر یہ جو برڈز ہیں اس قسم کے وہ آپ لوگوں کو ملتے ہیں تو ان کا بھی ریوو آپ لوگوں کو میں جلدی پروائیڈ کروں گا یہ والی جو چیز ہے یہ بہت زیادہ مجھے پسند آئی ہے اگر ہم لوگ اس کی پرائز کی بات کریں تو یہ میں نے دراز کے اوپر بھی یہ پہلے دیکھی تھی تو دراز کے اوپر اس کی جو پرائز ہے وہ تقریباً چودہ سو کے آراؤنڈ آپ لوگوں کو کہیں پر ملتی ہے لیکن میں نے اس کو سٹار آس فور پیہ کے اندر خرید دا ہے اب دراز کے اوپر نہ خریدنے کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر آپ لوگوں کو کچھ کوپیز بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس کی کافذہ کوپیز بھی ملتی ہیں لیکن یہ جو میرے پاس پروڈکٹ ہے یہ بالکل اوریجنل پروڈکٹ ہے تو اگر آپ لوگ ان کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل اپنی پرائز اپنی ساؤنڈ کوالٹی اور اپنی بلٹ کوالٹی کو جسٹیفائی کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک اور ائر فونز کا بھی ریویو کیا تھا جو کہ آئی سیمن ایس تھے ایس تھی ان کا نام وہ والی ویڈیو آپ لوگ اس ویڈیو کے انڈ کو پر مل جائے گی وہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان کی پرائز اس کے کمپیٹیو کی کافتی دا کم ہے تقریباً سات سو اور آٹھ سو اکی اراؤنڈ اس کی پرائز تھی اب میں یہاں پر کوشش کروں گا کہ پاکستان کی مارکیٹ کے اندر جتنے بھی اس رینج کے اندر آتے ہیں وائرلس ہیڈ فونز یا پھر ائر فونز ان سب ہی کو خرید کر آپ لوگوں کے ساتھ ان کا ریویو شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جب بھی آپ لوگ اس سے ریلیٹر کوئی بھی چیز کو خرید دیں تو اس ویڈیو کے لئے اتنے تیار ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ لوگ مجھے انسٹاگرام کو لازمی طور پر فالو کر لیں کیونکہ جب میں ان کو دیلی لائف کے اندر یوز کروں گا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہاتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں وہ شیئر کر دوں گا اس کے علاوہ بہت جلد میں گیوے بھی سٹارٹ کرنے والا ہوں ان سے اس قسم کی کچھ پرائز ہا تو آپ لوگ انسٹاگرام کو لازمی طور پر فالو کر لیں اس کے علاوہ جو دوسری ویڈیو آئی سیمنیس کی وہ بھی آپ لوگ اس ویڈیو کے انڈ کو پر مل جائے گی وہ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے نیچے کمنٹس کا لازمی تہیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگی اس قسم کا ریویو جو میں نے کیا یا آپ لوگوں کو کیسا لگا کیونکہ ریویوز اور جو پروڈکس کی انبوکسیم گیا رہا ہو میں نے کم ہی کیا ہے اس طرح ہم لوگ یہ والی چیزیں بھی سٹارٹ کریں تو آپ لوگ اپنی رائے کا نیچے کمنٹس کا لازمی دیجئے گا چینل کو اگر آپ لوگ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ والے بیل والے آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہے تو اس کا آپ لوگ کو نوٹیفکیشن مل جائے